اسلام علیکم ڈیرگائز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 23 مارچ ہے مینز یہ کہ ہمارا یہ نیشنل ڈے ہے نیشنل ڈے 23 مارچ کی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 23 مارچ کا دن آخر ہم لوگ کیوں مناتے ہیں سن 1857 کے بعد جو برسیر کے مسلمان تھے ان پر انگریز اور ہندو آپس میں مل کر اپنی آیاریوں کے ساتھ ہندو انگریزوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور جو مسلمان تھے ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے کافی عرصے تک ایک لمبے عرصے تک یہ سلسلہ ایسے ہی شروع رہا اور پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری کوئی الگ سے جماعت ہونے چاہیے تو پھر یہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنائی جس کے جو لیڈر تھے وہ کوئی اور نہیں قائد عظم محمد علی جنا تھے پھر یہ الگ جماعت اور اپنے حقوق کے لیے مسلمان لڑتے لڑتے انیس سو چالیس تک چلے گئے انیس سو چالیس ایک ایسا سن تھا کہ جس سن میں مسلمانوں نے قائد عظم محمد علی جنا کی لیڈرشپ میں ایک قرارداد منصور کی جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا اور یہ تیس مارچ انیس سو چالیس کا دن تھا اور اس کے جو بانی تھے وہ ایک ایک فضل الحق تھے قائد عظم محمد علی جنا کے لیڈرشپ میں یہ ساری قرارداد منصور ہوئی اس قرارداد میں مسلمانوں نے قائد عظم کے لیڈرشپ میں اپنے لئے ایک الگ وطن کا جو مطالبہ ہے یا اس کا جو سلسلہ ہے یا اس کی جو بیس بنیاد ہے اس کے لئے اپنے آپ کو ریڈی کیا اور پھر یوں ہوا کہ چودہ انگست انیس سو سنتالیس کو انتھک مہنتوں کے بعد انتھک کوششوں کے بعد ہم نے پاکستان حاصل کر لیا تو اس 23 مارچ کے نیچنل ڈے کے حوالے سے ہم لوگ سب یہ عظم کرتے ہیں کہ اپنے وطن کے لیے اس کی گریس اس کی شان و شوکت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم اپنے انتھک مہنت کر کے اپنے آپ کو کون پسینہ اپنا بہا کر مہنت کر کے یا جو ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے انڈیویجل لیول پر بھی اور نیچنل لیول پر بھی ہم کوشش کریں گے اپنے وطن کے لیے ہم کچھ نہ کچھ جتنا ہم سے ہو سکا ہم کریں کیوں بھئی آپ سب ریڈی ہو وطن کے لیے کچھ کرو گے نا جتنا آپ سے ہو سکا پڑھ کے لکھ کے ہمارا بھی عظم ہے اور آپ بھی جوہنا عظم کریں کہ آپ اپنے وطن کے لیے جتنا آپ سے ہو سکا لازمی کریں گے انڈیویجل لیول پر بھی اور نیچنل لیول پر بھی اللہ حافظ پاکستان زیادہ